سماجوادی پارٹی کے راشتی ادیخش اخریش یادو آج سے کرناٹک کے تین دیوہ سی دوڑے پرائیں گے جہاں وہ پانچ الگ الگ جن سبھائے کریں گے سپا نے کرناٹک ویدھان سبھا چناؤں میں سترہ امیدوار میدان میں اتارے سپا ادیخش ان کے سمرتن میں ہی جن سبھا کرنے کرناٹک جارے حالانکہ سپا کا یہاں کوئی خاص جنہ دہار نہیں ہے لیکن چار پانچ سیٹوں پر سپا امیدوار خاصا پسینہ بہا رہے ایسے میں اخلیش یادو بھی یہاں پارٹی سنگٹھن میں جان فکنے کی کوشش کریں اخلیش یادو آج لخنو ائرپورٹ سے کرناٹک کے لیے روانہ ہوں گے اور سات مئی کو واپس لخنو آئیں گے اس دوران وہ دو دن بینگلور میں ہی رہیں گے سپا ادیخش یہاں پانچ جن سبھائے کریں گے اور اپنی پارٹی کے لیے ووٹ کی اپیل کریں گے اس بار کرناٹک کی ابزلپور کلار برگی، سوربا، چتر درگ، شتر میں سپا کی استطیق بہتر مانی جانے گے جسے دیکھتے ہوئے اخلیش ان علاقوں میں جن سبھائیں کریں گے بہتادی کے اخلیش یادو جب سے سپا کے ایک بار پھر سے ادیخش بنے ہیں تب ہی وہ سپا کو راشتے پارٹی بنانے کی کوشش میں جھوٹیں گے پچھلے کچھ سمیے میں انہوں نے کئی بار دخشن کے راجیوں کا تورہ بھی کیا وہ تیلنگانہ کے سی ایم کے سی آر کے ساتھ بھی منچ ساجہ کر چکے ہیں سپا دیکھش کے ان کوششوں کو پارٹی کے دخشن میں بیستار سے جوڑ کر بھی دیکھا جا رہا ہے حالی میں گجرات ویدھان سبھا چناؤں میں بھی سپا نے ایک سیٹ پر جیت حاصل کیا جس سے بھی سپا کے حوصلے بڑھے ہوئے ہیں بہتادی کے اخلیش یادو نے کرناٹک سے انجینئرنگ کو پڑھائی بھی کیا ایسے میں وہ اکثر کرناٹک سے اپنا لگاؤ بھی دکھاتے رہے ہیں کرناٹک میں اب پارٹی نے سترہ امیدواروں کو اتارا ہے اس سے پہلے دوہزر اکھارہ ویدھان سبھا چناؤں میں بھی سپا نے بیس سیٹوں پر پرتیاشے اٹھا رہے تھے حالانکہ ان کا ایک بھی امیدوار نہیں جیت پایا بہتادے کی سپا دیکھش اخلیش یادو لاغتار راشتری راجنیتی میں سکریے ہیں دوبارہ راجنیتی ادیخش بننے کے بعد انہوں نے سپا کو راجنیتی پارٹی بنانے کے سنگ کل پھلا اسے کے اتخاط وہ ویبھی نے راجیوں کا نیرند تر دورہ کر رہے ہیں سپا نے گجرات میں ایک ویدھان سبھا سیٹ جیتنے کے بعد اب کرناٹک کی دو سو چوبیس ویدھان سبھا سیٹوں میں چودہ سیٹوں پر قسمت آجمانے جارے ہیں یہاں کی پاس سیٹوں پر پارٹی کے نیتہ جم کر پرسینہ بھی باہر رہے ہیں وہیں بسپا سپریمو مائوتی کرناٹک میں ہو رہے ویدھان سبھا چناؤں میں پارٹی امیدواروں کی سمرتن میں شکروعار کو ریلی کو سمبودید کریں گے بینگلورو کے پیلیس گراؤن میں ریلی کے بعد وہ پارٹی کے ورشت پدادکاریوں سے ملاقادم کریں گی بسپا پنجاب کو چھوڑ کر دیش میں کہیں بھی کسی بھی ویروہ دی پارٹی سے گڑھ بندر نہ کرنے کی نیتی کے تحت کرناٹک میں بھی آکیلے ہی چناؤں لڑ رہی ہیں ویڈیو ڈسک امروچالا ڈاٹ کم